میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے ملک میں ایک اٹھارہ سال کی بچی لکھتی ہے کہ میں ہندوستان کے فلم انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہوں گندگی ہے مجھے اللہ سے دور کر دیا مجھے زندگی کے مقصد سے دور کر دیا بڑا ہی خوبصورت اس نے اپنا وہ پیغام لکھا اس کے بعد جو توفان کھڑا ہو گیا ہائے 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 ہر ٹی وی کا انکر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بن گئی ہے وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے آٹھ نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دیا سب کو تکلیف نہیں نہیں کیوں کرے ملاؤں نے ملاؤں نے اس کو ڈرا دیا اس لئے بچی ڈر گئی اچھا ملاؤں نے ڈرایا ملاؤں نے ڈرایا آپ کیوں نہیں ڈرتے پھر ملاؤں سے یہ آپ نہیں ڈرتے ارے 18 سال کی بچی ہے وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اگر وہ بولے گی کہ میں ایک اس سے شادی کروں گی کوئی روک نہیں سکتے آپ خانون اجازت دیتا میرے پاس کئی کیسز آتے ہفتے میں کئی ماں باپ بولتے ہمارا بچہ کر لیا ہماری بیٹی کر لی میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں نہیں آپ کچھ کرو بھلا میں مافیا ڈان نہیں ہوں میں میں اوٹ ڈالے تو جیت کیا ہوں ایک تو ایسا واقعہ ہوا ایک بچہ کسی بچی سے شادی کر لیا عشق کیا اب میرے پاس گھر کو آیا اور انہیں آکے بیٹھاوا ان کے والد صاحب بھی اندر آئے چپن نکالے کمی نے تو یہاں بیٹھاوا ہے وہ بولا نہیں اببہ انکہ نہیں آیا بولے انکہ نہیں کیوں آیا بولے ان کو اوٹ ڈالا نا اببہ کیوں ڈالا تو بولے اببہ آپ ہی بولے نا جا کے ڈالنا بولے تو ناک کٹا دیا بولے نے اببہ شادی کر لیا ملکن کے اببہ بولے عصد صاحب دیکھو عاشق ہی کر کے شادی کر دیا میں نے کہا چچا یہ فائی جی کا جنریشن ہے آپ کا ہمارا جنریشن بی ایس اینل کا تھا اٹھا کے ٹو تری ملا رہے رر 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 یہ جنریشن جو ہے فور جی فائی جی کا ہے زب بولے کی فیس بوک ملہ غلطی آپ کی بولے میرے کیا غلطی ہے میرے بیٹے کے سامنے آپ توہین کر رہے ہیں ملہ آپ اس کو بٹھا کے سمجھانا تھا بچپنے سے اس کو اپنے خریب کرنا تھا اس کو اپنے دل سے لگانا تھا اگر آپ اس کا دل جیت جاتے اور ملہ انسان ہے دل آ جاتا کیا کرتے بولے ارے میرا نہیں آیا نا میں بولا چچا آپ کا ہمارا دل ہی نہیں تھا یہ بچے دل والے ہیں سمجھا کرو ان کو تو خیر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم گھر سے نکل کر دوڑ کے شادی کرنا اماں ہے تمہاری یاد رکھو نوجوانوں ایک ماں اور باپ کی بڑی خواہش ہوتی کہ میرے مرنے سے پہلے میری بیٹی کی اچھی گھرانے میں شادی ہونا ہر باپ اور ماں کی خواہش ہوتی کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے میرے بیٹے کی اچھی جگہ پہ شادی کرنا جو بھی فیصلہ کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اس میں برکت ہیتی ہے اس میں اللہ راضی ہوتا ہے مگر خانون ہے اب یہ بیچاری بچی لکھ دی ہر ٹی وی چینل پر نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا تھا تو کیا ہونا تھا نہیں اس نے کیوں لکھا یہ تو میں نے کہا تم کو غصہ اس بات کہے کہ مسلمان اب بولنا شروع کر دیا تم کو غصہ اس بات کہے کہ مسلم خواتین اب دل کھول کر کہہ رہے کہ اسلام زندہ با تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مو کھولیں تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اتجاز کریں تم کو غصہ اس بات کہے کہ کیسے اس اٹھارہ سال کی بچی نے اتنا بڑا فیصلہ لے دیا یہ نیا ہندوستان ہے میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کو جو دین کی سربلندی کے لیے فیصلہ لیتے ہیں ارے بھئے اس کا اختیار ہے آپ کو کیا کرنا ہے نہیں وہ فلم سٹار نہیں ہے ہوں ہے بھئی اس کو مبارک نہیں انہیں نہیں کر رہے اس کو مبارک وہ کر رہا ہے کرو یہ بچین پسند نہیں آئے اس کو اس نے کہا کہ نہیں پورا نہیں نہیں اس کو کوئی ڈھرائے اس کو یہ فنڈیمنٹلیس لوگ ڈھرائیے ایکسٹریم لوگ ڈھرائیے ارے آپ چاہتے کیا ہیں ہمارے سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے چہروں سے داریوں کو مٹا دیں سر سے توپی کو نکال لیں کہ ہم اپنے دین کو اس کی عظمتوں کو بھول جائیں کہ ہم خران کریم کو اللہ کا کلام نہ مانے نعوذ باللہ کیا چاہتے تم لوگ میرے بھائی اس بچی نے ہم تمام کو آئینہ دکھایا کہ اس نے اپنے شہرت کے عروج پر شہرت کے عروج پر اس نے کہا کہ جو مزا رسول اللہ کی غلامی میں ہے جو مزا اللہ کی عبادت میں ہے اس دنیا کی شہرت میں نہیں ہے نوجوانوں دیکھو اس کو یہ دنیا چند دن کی ہے ختم ہونے والی ہے یہ دنیا چند دن کی ہے ختم ہونے والی ہے یاد رکھو یہاں پر کوئی زیادہ دن زندہ رہنے نہیں آیا موسیقی 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 موسیقی